بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی دوست تلجبین بڑائچ آج ہی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں آج ہی خبرہ نیا پاکستان تب بنے گا جب یہاں لوگ پڑھے لکھے ہوں گے شاہید آفریدی پہلے کبھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا لیکن اب اسے مسلمت داخلہ روں گا سابق کپتان کومیٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہید آفریدی کا کہنا ہے کہ نیا پاکستان تب بنے گا جب یہاں لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے کراچی میں نیجی یونیورسٹی کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کومیٹ ٹیم کے اکتالیس سالہ سابق آل رونڈڈ شاہید خان آفریدی کا کہنا تھا کسی بھی ملک کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے یا پاکستان جب بنے گا جب یہاں لوگ پڑھے لکھے ہوں گے پہلے کبھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا لیکن اب اسی یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے بھی لڑکیوں کی تعلیم عام کرنے کے لئے کام کر رہا ہوں شاہید آفریدی نے کہا ہے کہ جب میں کرکٹ کھیلتے ہوئے جلدی اٹھ ہو جاتا تھا تو عوام غصہ میں آ جاتے تھے جس کے بعد میں کوشش کرتا تھا کہ باولنگ اور فیلڈنگ کے ذریعے اپنی بہترین کارکردگی پیش کروں شاہید آفریدی نے کہا ہے کہ میں نے دنیا کے تیز ترین بولرز کا سامنہ کیا تاہم صرف مائک کے سامنے بولنے میں دباؤ کا سامنہ رہتا ہے ایک میچ کی بنیاد پر لڑکوں کو ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہیے کرکٹ کو اتنا آسان نہ بنائیں پاک بھارت تعلقات پر بات کرتے ہیں کہ کہنا تھا کہ کرکٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے پاکستانی اور بھارتی کلاری ایک دوسرے کے ملک میں جا کر کچھ ہوتے ہیں اور بہترین کرکٹ کھیرتے رہے ہیں کسی طرح مزید خبر سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سنتے رہیے پاٹ جے تلجبین وڑائچ کو السلام علیکم